پہلے جنگل میں منگل پھر گھر میں دنگل نمشکار عداف سے شکال دوستوں کیا حال چال کیسے ہیں آپ سبی تکنولوجی کے زمانے میں ڈرون کیمری کی اہمیت تب سمجھ میں آتی ہے جب آپ ویڈاوٹ کیمروین کچھ شوٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کیمروین ہر سمیں ہر جگہ نہیں پہت سکتا اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جہاں نہ پہنچے کیمروین وہاں پہنچے ڈرون آپ بس ویڈیو میں آخری تک بنے رہی گا اس سین میں ڈرون کیمرے کی مدد سے ہزبینڈ نے اپنی وائف کے ساتھ ایسا پرینگ کیا جو اسے کافی مہنگا پڑا دراصل سیومنگ پھول کے کنارے لیٹ کر اس کی وائف سنبات کا مزہ لے رہی تھی ٹھیک اسی زمیں کیمرے کی ذریعے ہزبینڈ نے وائف کی باڈی پر سپائیڈر گرا دیا اور اس کی پتنی چوک کر اڑ گئی اس کے بعد ڈرون کے تکڑے تکڑے ہو گئے بھائی اس گھٹنا سے ایک ویدھانک چیتاونی تو جنریٹ ہوتی ہے کیا آپ کبھی اپنی وائلی کے ساتھ ایسا ویسا کچھ کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ یہاں ڈرون ٹوٹا ہے آگے آپ خود سمجھدار ہیں رات کے اندھیرے میں کرش لیب اپنے یوٹیوب چینل کے لیے اپنے ڈرون کیمرے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے روڈ کے اس پار سٹریٹ لائٹ کے نیچے کچھ عجیب سی چیز دیکھی اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے فریم میں پہلے سڑک پر کوئی نہیں تھا لیکن اچانک وہاں پر ایک مانف کے آخرتی نظر آتی ہے جو آگے بڑھتی ہے اور پھر گائی بھی ہو جاتی ہے یہ بڑے آشر کی بات ہے کہ آخر یہ کہاں سے آئی اور کہاں چلی گئی اس ویڈیو کی اچھے سے جارچ کی گئی اور یہ پایا گیا کہ یہ ویڈیو بالکل اوریجنل ہے اسے ایڈٹ بھی نہیں کیا گیا ہے تب ویڈیو نے انمان لگایا کہ شاید یہ کوئی ٹائم ٹریبلر رہا ہو جو کچھ سمیں کے لیے کیمرے میں نظر آیا اور پھر چلا گیا حالانکہ لوکل پیپل کا کہنا ہے کہ شاید یہ کوئی بھوت ہی ہو سکتا ہے آپ کا اس ویڈیو پر کیا کہنا ہے ہمیں کومیٹ باکس میں لکھر ضرور بتائے گا لوگ ڈرون کیمرے کے ساتھ بھی مزاگ کرنے سے باج نہیں آتے ان دو شخص نے ڈرون کیمرے میں پٹاکے باندھیے اور آگ لگا دی سوچا جب ڈرون اوپر جائے گا تو یہاں پٹاکے فوٹ جائیں گے لیکن ڈرون تھوڑا سا ہی اوپر گیا اور پٹاکے ان کے پیچھے فٹنے لگے یہ بھاگتے رہے اور ڈرون ان کے پیچھے بیچھے اڑتا ہوا پٹاکے برسا رہا تھا اسے کہتے ہیں آہ ڈرون پیچھے مار سال دوہزار سولہ میں ایک یوٹیور نے اس کلپ کو ریکارڈ کیا اس سمیں ڈرون کیمرے کا چلنز زیادہ نہیں تھا اور لوگ ڈرون کیمرے سے اوویر بھی نہیں تھے اس دوران ایک یوٹیور اپنے یوٹیوب ویڈیو کے لیے کچھ فوٹوز ریکارڈ کر رہے تھے انہوں نے پٹے کی کھیت کی طرف اپنے ڈرون کیمرے کا مک کیا اسی سمیں انہوں نے دیکھا کہ کھیتوں کے پیچھوں بیچ ایک جوکر کھڑا ہے جو عجیب سی حرکتیں کر رہا تھا جوکر ڈرون کو دیکھ کر بھاگنے لگا اور ڈرون کیمرہ ان کا پیچھا کرنے لگا حالانکہ کھیز سے نکل کر جوکر جنگل بینگ گائب ہو گیا اور ڈرون آگے نہیں جا سکا مگر یہ گھٹنا اس لیے انپورٹنٹ ہے کیونکہ سال دوہزار سولہ کے دوران جوکروں دوران پسنوں کو نقصان پہنچانے کی گھٹنائیں سامنے لیں تھی حالانکہ ایسا کون اور کس مقصد سے کر رہا تھا یا اس سمیں تک رہے سے تھا لیکن ڈرون میں ریکارڈ ہو جانے کے بعد یا اس پشت ہو گیا تھا کی فسنوں کو نقصان کون پہنچا رہا تھا دوستو ہماری چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں اور اسے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا ہم ایسے انفومیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آتے رہتے ہیں اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں گے اور ڈرون کیمرے کا یہ یوز شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دراصل ان بھائی صاحب نے یوکا کا ایک آسن لگایا جس میں انہوں نے اپنی ٹانگوں کو سر کے پیچھے فسایا اس کے بعد اپنے ہپ پر کپڑا بچھایا اور اس کے اوپر شراب کا پیگ رکھا آپ کو بتا دیں کہ کپڑے کو ڈرون کیمرے سے پہلے ہی اٹیچ کر دیا گیا تھا اس کے بعد ڈرون کیمرے کو کافی تیجی سے موگ کر آیا گیا اور پھر جو ہوا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ بندہ تھری ڈیٹس کے رینچو یعنی بابا رنچون داز کی یونیورسٹی کا ٹاپر بنے گا آپ بھی دیکھئے اور سچ میں اگر بندے کی بھی تر ٹیلنٹ نظر آئے تو اس ویڈیو پر پٹاک سے ایک لائک ٹھوک دینا اور ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنا مت بھولنا آگ لگنے کی قصے کئی بار ہوتے ہیں جس کاران سے آگ لگی ہے اسے بجھانے کیلئے بھی ویسا ہی طریقہ اپنانا پڑتا ہے چنگل میں لگی آگ کو بجھانے کیلئے الگ طریقہ اور کھیت میں لگی آگ کو بجھانے کا الگ رون کیمرے میں ریکارڈ ہوئی ایک ایسی گھٹنا جو پوری دنیا میں وائرل ہو گئی اپنے کھیت میں لگی آگ کو کولو راڈو کے ایک کسان نے بجھانے کیلئے راک ہو چکی تھی اس نے جلتی ہوئی آگ کی لپنوں سے کس دوری پر ٹیکٹر کے ذریعے اپنی فصل کو کٹنا شروع کر دیا جتنی دور آگ لگی تھی اس سے کچھ دور تک کی فصل کو اس نے ٹیکٹر کے ذریعے کٹ کر الگ کر دیا اس طرح کی آگ کے سامنے سے اگر ایدھن یعنی فیول آف فائر ہٹا دیا جائے تو وہ اپنے آپ بجھ جاتی ہے اس تقنیق کو فائر لائن کہا جاتا ہے کسان کی اس پوری کوشش کو اس کے ایک دوست نے ڈرون کیمرے کے ذریعے ریکارڈ کیا اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اپنا خیت بچانے کیلئے کسان اپنا جیون بھی دعاو پر لگا سکتا ہے کیونکہ آگ کے بہت قریب رہ کر کسان گرمی کو سہن کرتے ہوئے اپنی فصل کو بھی بچا سکتا ہے ساتھ ہی اپنی جان کو دعاو پر بھی لگا رہا تھا آسٹریلیا کے رہنے والے سائیمن لورنس ایک بار اپنی ووٹ لے کر سمدر میں کیکڑے پکڑنے کیلئے گئے اس پورے سین کو ریکارڈ کرنے کیلئے انہوں نے اپنے ڈرون کیمرے کا سہارا لیا کیکڑے پکڑنے کیلئے انہوں نے سمدر میں ایک رسی بھی ڈال رکھی تھی جس کے ذریعے وہ کیکڑوں کا شکار کر رہے تھے تب ہی ان کے ڈرون کیمرے میں ایک فوٹیج ریکارڈ ہوئی جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ایک خطرناک شارک مچھتی ان کی ووٹ کے باز آئی وہاں کچھ دیر تک موجود رہی پھر اس نے اس رسی کو کاٹ دیا جس کے ذریعے سائمن کیکڑے پکڑ رہے تھے شارک اس رسی کو لے کر چلی گئی ان کی قسمت اچھی تھی کہ شارک مچھلی نے ان پر حملہ نہیں کیا ورنہ ایسی کنڈیشن میں شارک مچھلی اپنے آس پاس کسی انسان کو پا کر اس پر حملہ ضرور کرتی ہے سائبریڈین ٹائگر کی نیچرلی مومنٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے ڈرون کیمرے کو ان کے بیچ بھیجا گیا اس کیمرے نے ان کے خوبصورت فوٹیج ریکارڈ کیے تب تک کیمرہ سمودلی کام کرتا رہا جب تک کہ شیروں کا دھیان اس کی طرف نہیں تھا لیکن جیسے ہی شیروں نے اسے دیکھا تو انہیں لگا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے پھر کیا تھا شیروں کا ایک پورا چھنڈ اس ڈرون کے پیچھے پڑ گیا اور آپ یقین نہیں مانیں گے کہ ان شیروں نے ڈرون کا شکار ہی کر لیا حالانکہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا لیکن بیچارہ ڈرون مفت میں ہی شہید ہو گیا کچھ لوگ ڈرون کے کیمرے کا استعمال دوسروں کو پریشان کرنے کیلئے بھی کرتے ہیں اپنا جواب ہمیں کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا ڈرون کیمرے کی کتنے فائدے ہیں مگر اسے کوئی اناڑی آپریٹ کرے تو اس کے نقصان بھی ہو جاتے ہیں یہ کپل اپنی شادی کو میموریبل بنانے کیلئے ڈرون کیمرہ لے کر آئے تھے تاکہ شاندار فوٹیج لائف ٹائم کے لئے سیف کر لیں مگر فوٹیج کچھ اتنی شاندار ہوئی کہ جب یہ دونوں اپنی میریج کے دوران ایک دوسرے کو کس کرنے جا رہے تھے تب ڈرون سیدھا ان کے بیچ میں کھوز گیا اور سارے مومنٹ اور موڈ کا کچھرا ہو گیا کیا کہیں گے اسے بھگانی شادی میں ہوا ڈرون دیوانا دوستو ان میں سے کون سا ویڈیو آپ کو سب سے بہترین لگا کومنٹ باکس میں لکھر ضرور بتائی گا بہت چند ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اور اپنوں کا خیال رکھیں جائے ہند جائے بھارت وندی ماترام